ارنگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے حادثات کا سبب بنے والے رکشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے رکشہ ڈرائیورز کو سڑکوں پر آنے سے پہلے فٹنس سٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا جس کے لیے زلہ کوٹ ادو میں آٹھ یہ آفیس کا افتتا کر دیا گیا ہے مزید بتائیں گے سوالے سے مباشر مرزا اپنی اس ریپورٹ میں تدو میں فری ریجسٹریشن تھری ویل آفیس میں پہلے روز سو سے زیادہ نون ریجسٹر رکشہ ڈرائیورز نے ریجسٹریشن کروائی پنجاب میں چلنے والے غیر میاری اور نون ریجسٹر لوکل مینیفیکچر رکشوں کو بھی ریجسٹر کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے اقدامات اٹھا لیے ہیں تمام جو رکشہ مالکان ہیں جو موٹسیکل کے رکشے کی صدود میں یوز کر رہے ہیں یا اس کو لوڈنگ ای لوڈنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع دیا گیا ہے ان کو چار ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ویدن پور منس وہ یہاں پہ اپنی پرویجنہ ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد وکس سینٹر سے اس کو سرٹیفیک کروا کر ایکسائز سے اپنی ریگولر اپنی ریجسٹریشن نمبر جانب وہ ان کو حاصل ہو جائے گا ٹرافیک پولیز ایکسائز دپارٹمنٹ اور آر ٹی اے آفیس کا عملہ غیر قانونی نون ریجسٹر رکشوں کو نا صرف ریجسٹر کرے گا بلکہ ان کو تین ماہ کے اندر فٹنس سرٹیفیکٹ بھی حاصل کرنا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر کوٹ اددو نے ریجسٹریشن کے لیے آنے والے رکشہ ڈرائیورز کو فریر ریجسٹریشن کروانے کی آگاہی دی کامیرمین علی اکبر کے ساتھ ممبر شرمیرزا بول نیوز کوٹ اددو